سلام علیکم ایوٹیو فیملی ہم ایک مزیدار سی ریسپی بنانے جا رہے ہیں اگر نہیں پتا تو آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور دودھ سے بھی سالن بنائیں اس کے لئے ہم نے تین مین انگریڈن کی ضرورت ہے جو کہ لیسن سونف اور دودھ ہے تو 1 کےجی میں نے ملک لیا تھا اور میں نے تین لیسن لیا تھے اور اس کو میں نے باریک پیس لیا ہے پہلے میں نے سونف کو تھوڑا سا پیس ہے پھر میں نے لیسن اسی کے اندر پیس لیا پھر تیل لیا اس کو 6 گرم کر کے اس کے اندر میں نے لیسن ایٹ کر دیا ہے آفٹر ڈائیڈ لیسن کے وہی طریقہ ہے کہ آپ لیسن جب چپکنے لگے تو اس کے اندر نیکس انگریڈن ڈال لیں تو میں نے گرین چلیز اس میں ایٹ کی ہیں ریڈ چلیز نہیں یوز کی گرین چلیز سے زیادہ مزے کا سالن بنتا ہے تو آپ حلدی اور نمک اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ڈال لیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ یہ مزیدار سا مسالہ زبردست سا بن جائے اور پھر آپ نے اس کے اندر دودھ ایٹ کرنا ہے ون کیجی دودھ تھوڑا سا پانی ڈال لیں اگر آپ زیادہ تھک چاہتے ہیں تو تھوڑی سے زیادہ اس کو عبال آنے دیجئے گا پھر اس کے بعد عبال آنے تک انتظار کریں عبال جب آ جائے گا اور وہی بات اگر آپ کو ٹھیک چاہیے تو آپ زیادہ عبال اس کو دلوا دیں تو اب اس کے اوپر جو ہے آئل آ چکا ہے تو یہ بلکل تیار ہے اس کے اوپر گرنشنگ کے لیے آپ میتھی ڈالیں دنیا ڈالیں جو بھی آپ کا دلکت ہے وہ آپ ڈالیں جب کچھ بھی نہ ہو گرمے تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اپنا برپور ہیارے کے مطابق ایک نویڈیو کسا اللہ فی